خاص طور پر ایک میسیج کی باپ اور بیٹے کا ہے اس سے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے تیاری کر رکھی دیا ہرینا کو لوٹنے کی جس پرکار سے انہوں نے ایک ہوا بنانے کا کام کی عام جن کے دماغ میں یہ ڈالنے کا کام کیا کوئی نہ کوئی یہ کانگریس کے نہیں ہے تو مافیا لوگ ہیں جو لوٹے رہے ہیں جو ہرینا کو لوٹنے آتے ہیں ہاں ان کے پاس نشان تھا چابی کا خجانے کا تڑا کھول کے کوپ لوٹ لیا انہوں نے لیکن اب ووٹوں کے لحاظ سے جنتا لوٹ لکھ ان کو لوٹ کے چلی گئی اور میں مانتا ہوں آج وہ کھا لی آتے ہیں ہرینا ویدان سبا دو ہزار چوبیس کے چناف سمپن ہو چکے ہیں اور تیسری بار بھارتی جنتا پارٹی نے ہیٹرک لگا کر پردیش میں سرکار بنانے جا رہی ہے آئین ایلڈی کی بات کریں تو ان کے دو ویدائے کی جتے ہیں رانیا سے ارجون چٹالا اور ڈبو والی سے عدیتیہ دے ویلال چٹالا اب ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے عدیتیہ دے ویلال ہیں عدیتیہ جی کس طرح سے اپنی جیت کو دیکھتے ہیں پہلی بار آپ ویدائک بنے ہیں دیکھئے میں تو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جیت جنتا کی جیت ہے لوگوں کو بروسہ تھا کہ عدیتیہ نے کام کی ہیں اور بہت طاقتیں لگی میرے بر خلاف کسی نے پیسہ لگایا کسی نے ووٹ کی سیٹنگ کرنے کی کوشش کی لیکن جنتا ہلی نہیں اور سب سے بڑی چیز تھی میری جیت کا جو ستردار تھا وہ وشواس تھا لوگوں نے وشواس جتایا تھا وہ اس وشواس پہ میں کھرا اتروں گا اور آخر تک جنتا ساتھ دے رہی تھی اب آپ چناف جیت گئے ہیں کتنی جمعہ واریہ مانتے ہیں جنتا نے آپ پر وشواس چائر کی لیکن میں تو یہ مانتا ہوں جو کام کرنے وڑا بکتی ہوتا ہے جنتا اس سے بہت امید کرتی ہے لوگوں کو بہت امید ہے ان کی امیدیں پہ کھرا اترنے کی کوشش کروں گا بہت سے کام ہے ڈوالی میں کرنے ہیں جو چیزیں ہم نے لوگوں کے بیچ میں رکھی تھی ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے ایک ویو چل رہی تھی کہ کانگریس کی سرکار بنے گی آپ بھارتی جنتا پارٹی کو چھوڑ کر انہیلو جائن کری اس کے بعد آپ کو ٹکٹ ملی چناف لڑے کتنی چنوٹی مانتے تھے آپ یہ ویو جو آپ کہہ رہے ہو یہ صرف ایک برحمت پرچار تھا کانگریس کا لیکن جنتا نے کانگریس کو پورا طرح سے نکار دیا اور کانگریس باپ اور بیٹے کی پارٹی بن کے رہ گئی تھی اسی لیے میں مانتا ہوں کہ شاید جنتا نے جس طریقے کا ہوا یا ہوا انہوں نے بنا رکھا تھا آج ان کو بھی پتا لگیا کہ تمہاری حیثیت جنتا میں کیا ہے ٹھیک ہے پرجات انتر ہے مینڈیٹ ملا ہے لیکن ہم یہ مانتے تھے کہ اس بار ہی انڈین نیشنل لوگ دل کو خوب سہو ملے گا لوگوں نے دیا لیکن ہم جیت میں کنورٹ کم کر پائے کوئی دکت نہیں آگے اور محنت کریں گے سنگٹن کو مجبوط کریں گے جنت کے مدے اٹھاتے رہیں گے کارن کیا کارن کیا مانتے ہیں جس طرح سے کانگریس کی ویو تھی اس کے باوجود بھی سینتیس ہیٹوں پر کانگریس رہ گئی اور کانفیڈنس اور خاص طور پر ایک میسیج کی باپ اور بیٹے کا ہے اس سے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے تیاری کر رکھی دیا ہرینہ کو لوٹنے کی جس پرکار سے انہوں نے ہوا بنانے کا کام کی عام جن کے دماغ میں یہ ڈالنے کا کام کیا کوئی نہ کوئی یہ کانگریس کے نہیں ہے تو مافیا لوگ ہیں جو لوٹے رہے ہیں جو ہرینہ کو لوٹنے آتے ہیں آج جنتہ نے ان کی حصے تو ان کو بتا دیئے میں یہ مانتا ہوں کہ اب تو یہ آلات ہے کانگریس کے کہ سب لوگ باپ اور بٹے اڈا کو دوست دے رہے ہیں انہوں نے مروائے لیکن ہر جگہاں کھیمے باجی تھی اور کھیمے باجی ہے اور کھیمے باجی ان کی رہے گی جنتہ پارٹی اگر بات کرے تو پچھلے چناؤں میں دس سیٹہ جیتی اوپ مکہ منتری بنے دوشن چٹالا اس بار ان کی جمانت جب تھا ہو گئی ایک پرسنٹ سے بھی کم ووٹ آیا دیکھئے لوگوں کے سامنے انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں رکھی تھی اور لوگوں کو کہتے تھے یمنا پار بھلانا پار لوگ ایک ایک چیز آپ بولتے ہو لوگ آپ کی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں جو انہوں نے وائدے کیے لوگوں سے جو انہوں نے سپنے لوگوں کو بیچے میں یہ مانتا ہوں وہ چناب کے دوران بعد دراشائی ہو گئے لوگ اور لالچ میں وہ چلے گئے اور ان کی جولیم بیٹھ گئے بی جے پی کی اسی دن سے جنتہ کا ناتہ ان سے ٹوٹ گیا تھا ہاں ان کے پاس نشان تھا چابی کا خجان نے ایک آتاڑا کھول کے خوب لوٹ لیا انہوں نے لیکن اب ووٹوں کے لحاظ سے جنتہ لوٹ لکھ ان کو لوٹ کے چلی گئی اور میں مانتا ہوں آج وہ کھالی آتا ہے دوالی سے ودائک بن چکے ہیں کیا پراتھ مکتہ رہے گی دوالی میں نشاہ سب سے بڑا مددہ ہے وکاس کے کام اپنے گرائے ہوں گے کس پر پراتھ مکتہ رہے گی دیکھئے نشاہ بہت بڑا مددہ ہے اس علاقے کا اور ہر پارٹی نے ہر پارٹی کے نمائندے نے اس بات کو چنان میں اٹھایا ہے ہمارے لیے بھی بہت سیریس کنسرن ہے اس کے ساتھ ساتھ دوالی کو پوراں جیلے کا درجہ ملے اس پہ بھی ہم لوگ کام کریں گے بات رکھیں گے اپنی اور ہمارے علاقے میں انڈسٹری نہیں ہے ہر گھر کو ہر ہاتھ کو کام ملے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو نوکرییاں کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں روزگار ملنا بہت ضروری ہے اب ہمارے علاقے کے اندر روڈ کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے ریل کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے ان کا لاب اٹھاتے ہوئے ہمیں انڈسٹلائیزیشن اس ایریا میں کرنے چاہیے سچائی ویوستہ کیوں اور دروس کرنے کی ضرورت ہے ٹیلوں تک پانی پہنچے اس کے ساتھ ساتھ اوٹونالی کا پانی بھی علاقے کے ہر ویدان سبھا میں جائے زیادہ گاؤں میں جائے تاکہ لوگ کھیتی پر نیر برہے ہیں ان کی کھیتی اچھی ہو ایسی ویوستہیں بنے اسی پر کام کریں گے اور آگے بات رکھیں گے آئین ایلڈی کی بات کریں تو آپ دو ویدائک جیتے ہیں آپ اور ارجون چٹالا ابے سنگھ چٹالا ہار گئے ہیں تو کیا ماندے کہ اب ویدان سبھا میں جو لوگوں کے مددے چاچا پر دی جا کی جمعہ باری بڑھ گئی ہے نیچی طور پر ابے سنگھ چٹالا جی ہر ویقتی کی لڑائی انہوں نے ویدان سبھا میں لڑی ہے ہریانہ کی بچے بچے ان کو دیکھا ہے کہ اس طریقے سے وہ ویدان سبھا میں جن اتیشی مددے اٹھایا کرتے تھے اس طریقے سے ہریانہ کے ہیتوں کی آواز انہوں نے بلند کی نیچی طور پر انہیں جو مددے ہیں انہیں کو انسرن کرتے ہوئے انڈین نیشنل لوگ دل کے دونوں نمائندے ہریانہ کے ہیتوں کے لئے ہم لڑائی لڑیں گے عام جن کی لڑائی لڑیں گے ہر ور کی لڑائی لڑیں گے چھتیس برادری کی لڑائی لڑیں گے بہت شکریہ تو یہ تھے حدیتہ چوٹالا جن کا کہنا ہے کہ وہ ویدان سبھا میں جو جن ات کے مددے اٹھائیں گے اور اپنے علاقے کے وکاس کاریابی کروانے کا کام کریں گے ستنام سنگھ پجاب کیسری دبوالی ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد